بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نائنٹ کلاس کے انگلیش پڑھیں گے یونٹ ایٹ اور یہ پویم ہے بہت عزہ پردست سٹوپنگ بائی ووڈز آن آسنوئے ایوننگ جنگل کے پاس ٹھہرنا آن آسنوئے ایوننگ ایک برفانی شام سنو کہتے ہیں برف کو ایوننگ شام سٹوپ رکنا اور ووڈ لفظی معنی تو لکڑی ووڈز لکڑیاں لیکن یہ جنگل کے لئے استعمال ہوتا ہے تو شاید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک جنگل کی شکل میں آپ نے جو اظہار معافی ضمیر معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اظہار معافی ضمیر جو ہے نہ کرتا ہے یا دل کی جو بات اس کو بیان کرتا ہے سیمپل لفظوں میں اور بہت یہ خوبصورت نظم ہے ہم نظم بھی پڑھیں گے اور نیچے جو اس کا جو پویٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے جو نیچے لکھا ہوئے اس کے جو تھیم ہے جو مرکزی خیال ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ترجمہ وہ آنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے پھر اس کے بعد اور جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے نہ نظم یعنی شائری کے لحاظ سے جو چیزیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ چیزیں مطلب بعد میں وہ دیکھنی چاہیے تو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کی لکڑیاں یہ ترجمہ تو ٹھیک بنتا ہے لیکن اگر ہم جب ہم یہ کہتے ہیں کس کا جنگل یہ ہے تو اس میں ذہن میں یہ چیز آتی ہے جو ابتدائی طالب لے میں ان کے ذہن میں کہ دیز تو جمع ہے اور آر بھی جمع ہے تو یہ کیسے یہ ترجمہ مفرد والا یہ جنگل کس کا ہے تو بھئی جو وڈز ہے یہ جمع کا لفظ جنگل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وڈز کی مناسبہ سے دیز کا لفظ جو یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ جنگل کس کا ہے استفامی انداز میں جو شاعر ہے وہ پوچھتے ہیں پھر آگے خود ہی کہہ دیتے ہیں ای ٹھینک میرا خیال ہے ای نو میں جانتا ہوں یعنی مجھے پتا ہے یہ جنگل کس کا ہے وہ خود ہی آگے یہ کہہ دیتے ہیں اور یہ بھی بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے نظموں میں ایسا جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں کہ بنفی کر دی پھر اس کو بعد میں مان لیا یا کوئی بات پوچھ لی اور پھر بتا دی اس کا گھر گاؤں میں ہے دو اگرچے کہتے ہیں جس کا جنگل ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے وہ مجھے دیکھے گا نہیں کہ یہاں پہ رکا ہوا ہوں کیوں رکا ہوا ہوں اس کا جنگل دیکھنے کے لیے جو برف سے بھرا ہوا ہے یعنی جہاں پہ برف بھاری ہو رہی ہے اور مالک پاس مجود نہیں ہے کہتا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا کہ میں ادھر اس کی جنگل میں ٹھہرا ہوا ہوں میرے چھوٹا گھوڑا وہ ضرور اس کو عجیب جو ہے نا وہ سمجھے گا سوچے گا کہ بھئی یہ عجیب سی چیز ہے بندہ کہیں نہ کہیں رکتا ہے کوئی نہ کوئی پاس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی گھر میں یا کسی کوئی اور راستے میں کوئی ملتا ہے تو یہاں بھی کوئی ملا بھی نہیں ہے کوئی گھر بھی نہیں یہاں پہ یہ بندہ رک گیا ہے میرا مالک میرے چھوٹا گھوڑا میرے چھوٹا گھوڑا میرے چھوٹا گھوڑا میرے چھوٹا گھوڑا بغیر ایک دھیاتی گھر کے نیئر جو قریب ہو یعنی اس کی وجہ سے وہ ضرور بھی ہے نا وہ عجیب اس کو سمجھے گا بیٹوین دا ووڈز این فروزن لیک جنگل کے درمیان اور جمیوی جھیل کے درمیان دا دارکیسٹ ایوننگ آف دے ایئر اور سال کی سب سے طریق ترین انتہائی اندھیری شام کی بات ہے انتہائی اندھیری شام کو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا مال ہو جنگل ہو اور برف بہت زیادہ ہو رہی پڑھ رہی ہو رہی ہو اور اندھیرہ ہو اندھیرہ چھا رہا ہو تو بندہ جلدی جلدی سوئیتا ہے کہ گھر پہنچوں چہے جائے کہ بندہ جائے نا وہ راستے میں رک کے دائیں بہن جو دیکھے اس چیز کو وہ گھوڑا دیا وہ بھی عجیب سمجھے گا وہ دیتا ہے کیا دیتا ہے اپنے لغام کی گھنٹیوں کو اشیک جھٹکا مطلب یہ ہے کہ وہ گھنٹیاں جو ہے نا وہ حالاتا ہے بول تو وہ سکتا نہیں ادر وائز مو سے وہ پوچھتا گھوڑے کی بات ہو رہی ہے تو آسک پوچھنے کے لیے ایہاں پہ کوئی مسٹیک کوئی گھڑ بڑھ ہے یہاں پہ کیوں رکے ہوئے ہو دا اون دی ادر ساؤنڈ اس دا سویپ کہتے ہیں یا تو یہ آواز آئی ہے جو گھوڑے نے کہ جو جو گھنٹی کی آواز ہے یا پھر دوسری صرف دوسری آواز وہ ہے دا سویپ آف ایزی وینڈ اہستہ اہستہ چلنے والی ایزی آسان ہوا مطلب اہستہ اہستہ چلنے والی ہوا کی حرکت اور جو نرم فلیک برف کے گالے ہیں یہ صرف ہے ہوا کی کیا کہتے ہیں ہوا چلنے کی آواز ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ برف کے گالے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور جنگل میں نہیں ہے دا ووڈز آر لولی وہ جنگل پیارا ہے ڈارک تاریخ ہے اور گہرا ہے بٹ آئی ہیو پرومیسز ٹو کیپ لیکن میرے کچھ وعدے ہیں ٹو کیپ پورے کرنے کے لئے لفظی طرح میں آئی ہیو پرومیسز میں وعدے رکھتا ہوں ٹو کیپ کیپ کا معنی بھی رکھنا ہوتا ہے لیکن یہ فل فل کے معنی میں پورا کرنا تو آئی ہیو ملکیہ ظاہر کرتے ہیں کوئی چیز کسی کے پاس وہاں پہ حید ہو رہا آپ پہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ نے ترجمہ اس کیسے ہی کرنا ہے بٹ آئی ہیو پرومیسز ٹو کیپ میرے وعدے ہیں ٹو کیپ پورے کرنے کے لئے اور کھنے کے لئے اور کھنے کے لئے جانے کے لئے تیہ کرنے کے لئے پہلے سے کہ میں سو جاؤں یعنی سونے سے پہلے میں جو بہت سے میل تیہ کرنے ہیں اور بہت سے میل سفر کرنا ہے بیفور آئی سلیپ یعنی وہ سونے سے پہلے اب اس میں پویٹ کے حوالے سے باقی جو چیزیں ہیں کہ نظم کے اندر جو نظم کو خوبصورت بنانے کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا جو معنی وہ ہائی لیول پر ڈسکس ہوتے ہیں یہاں پہ ابتدائی لیول میں نہیں ہوتے کہ بھئی سی میلی کونسی ہے میٹا فر کیا ہے یہ ہے وہ فلان ہے الفاظ اور کیا کہتے ہیں نظم کا جو سٹرکچر ہے وہ والا یہ کیا ہے یہ بڑے اوپر جا کے آپ دیکھتے ہیں ادھر نہیں دیکھتے ہیں جسٹ آپ کو پویٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس نے آئیڈیا کیا پریزنٹ کیا ہے وہ ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں روبرٹ فروسٹ وہاں فیمس امریکن پویٹ یہ روبرٹ فروسٹ جو ہے ایک مشہور امریکی شاعر تھا ہی وز بان ان سان فرانسیسکو وہ سانس فرانسیسکو میں پیدا ہوا آن مارچ ٹونٹی سیکس مارچ چھبیس مارچ ایتین سیمونٹی فور اٹھارہ سو چوہتر کو لمبی اس نے عمر پائیے اب دیکھ لینا آپ ہی وز ان انٹرنیشنلی ایکلیمڈ پویٹ وہ ایک بیند قومی طور پر مسلم شاعر تھا ایکلیمڈ کا مہنا دعویٰ کیا جانا تسلیم کر لینا ہو وونڈا فیمس پولٹسر پرائز اس نے مشہور یہ کوئی انام ہے اس کا کہہ گیتے ہیں انام کا نام ہے تو اس نے مشہور یہ جو انام ہے وہ جیتا تھا فور ٹائمز چار دفعہ ہی پویٹری فوکس اون ٹیمز آف نیچر اس کی شاعری کی توجہ تھی نیچر کے ٹیمز پر مرکزی جو خیال ہے یعنی قدرت کے حوالے سے اور یہ نظم جو آپ نے پڑھئے یہ بھی قدرت کے حوالے سے ہے نیچر کے حوالے سے ہے نیچر کی بیوٹی خوبصورتی اس حوالے سے ہے انوی جس میں ہی امبیڈڈ اس نے جمع کر دیا سمو دیا دیکنٹیمپریری حالیہ اور اپنے وقت کے جو فلسویانہ مسائل ہیں ان کو ہی ڈائیڈ باستن آن جنوری ٹوانٹی نائن نائنٹین سکسٹی تھری یہ نوے سال کی عمر اس نے تقریبا پائی ہے وہ باستن میں فوت ہوا جنوری انتیس جنوری انیس سو تری ایسٹھ کو ادر پویمز بائی رابر فروسٹ یہ امی انگلش میں اس میں کچھ ہیں جیسے یہ برچز ہے آفٹر ایپل پیکنگ ہے مینڈنگ والز ہے ڈیزرٹ پلیسز ہے ہوم بیوریل دا روڈ ناٹ ٹیکن یہ والے جو ہیں اب اس میں جو تھیم ہے وہ کیا ہے دا پویٹ پوائنٹس آؤٹ ایٹریکٹیو اینڈ ایکسائٹنگ بیوٹی آف نیچر شاعر واضح کرتا ہے دلکش ایٹریکٹیو اینڈ ایکسائٹنگ اور پرجوش خوبصورتی آف نیچر قدرت کی انسائملتینی اصلی اور اس کے ساتھ ساتھ ہنٹس ایٹریکٹیو ایٹریکٹیو وہ اشارہ کرتا ہے ضرورت کی طرف کس چیز کی ضرورت تو کیری آن ویڈ دیلی افیرز آف لائف زندگی کے روز مرہ کے معاملات کو جاری رکھنا اس کی ضرورت کی طرف پوائنٹ آؤٹ وہ ہنٹ ایٹریکٹ اشارہ کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی سے بلوتہ فندوز ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بلوتہ فندوز ہوں زندگی کے جو مشاقل ہیں وہ آپ طرح کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور تخیل کے جو دنیا ہے وہ بڑی انوائٹنگ بڑی دلکش ہے مسہور کن ہے دلکش ہے بلانے والی ہے یعنی تخیل کہ دنیا تو ٹھیک ہے جیسے یہ تخیلاتی انداز میں اس نے یہ بات پیش کی ہے لیکن ایک آدمی کو ضرور بھی ضرور مینٹین بیلنس توازن پر قرار رکھنا چاہیے بیٹوین دا ورلڈ آف ریالٹی حقیقت کی دنیا میں اور تخیل کی دنیا میں اب یہ نہیں کہ بندہ ہمیشہ خیالوں میں کھویا رہے اور جو حقیقت کی دنیا اس کو ترک کر دیں تو انسان کو حقیقی دنیا میں بھی رہنا چاہیے ہاں کبھی تخیلات میں بھی تاکہ اس کا جو سٹریس وغیرہ ہے جو ذہنی دباؤ ہے وہ اس کا کام ہو جائے موسیقی